جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے اس وقت کی بڑی اپ ڈیٹ سیدھو کے پتا بلکور سنگ جی کے ہیلتھ کو لے کر ایسی اپ ڈیٹ آئی ہے جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے حیران کر دینے والی اپ ڈیٹ جو ہے سیدھو کے پتا بلکور سنگ جی کی پی جی آئی سے سامنے آئی ہے آپ کو بتا دے پی جی آئی میں سیدھو کے پتا سے آخر کار افسانہ خان جو کی سیدھو کی موگولی بہن ہے اور سیدھو کی منگیتر امندیب کور آخر کس پرکار سے جو ہے ملی رات اور رات بتائیں گے اس ویڈیو کے اندار اور ملنے کے بعد کیوں فوٹ فوٹ کر وہ دونوں رونے لگی پتا کی حالت دیکھ کر پوری اپ ڈیٹ ہم آپ کو دینے جانے اس ویڈیو کے اندار آپ کو بتا دے مشہور سنگر رہے سیدھو موسیوالی جی کے پتا بلکور سنگ جی کی اچانک رات اور رات جو ہے تبیت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ترنت جو ہے چنڈی گھن میں ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا جو کی پی زی آئی میں پی زی آئی میں ایڈمیٹ کرانے کے بعد جو ہے ان کی ہیلتھ کو لے کر خبر سامنے آئی ہے انہوں نے صاف طور پر جو ہے انہیں اس وقت دکت ہے ہارڈ کی پرابلم ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا انہیں ہارڈ اٹیک آیا اور درد ایک دم سے محسوس ہوا انہیں رات اور رات جو ہے پی زی آئی میں ایڈمیٹ کروایا گیا تھا شنی وارک اور اس وقت سے جو ہے ابھی تک وہ پی زی آئی میں ہی ایڈمیٹ ہے کافی گمبھیر بتائی جا رہی ہے ان کی حالت اس وقت جو میڈیا ریپورٹس کے مطابق آپ کو بتا دے بلکار سنگھ جی کے ہارٹ میں ڈالے سٹڈ میں کچھ دکت آئی ہے فلحال ان کا علاج جاری ہے کنٹینیو لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ آئی ہے سامنے دوستو پریشان کر دینے والی بات یہ سامنے آئی ہے کہ صدو کے پیتا کو آخر کار یہ سٹڈ ڈالے جانے کے بعد جو ہے انہیں اس پرکار سے درد کیوں محسوس ہوا ایسا کیا کیا انہوں نے جس کی وجہ سے جو ہے انہیں یہ دکت آئی دراصل جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے بلکار سنگھ جی نے جلندر میں راہل گاندھی کے ساتھ چلے تھے بھارت جوڑو یاترہ میں اسی دوران بلکار سنگھ جی نے اسی وقت جو ہے راہل گاندھی سے شیئر کی تھی سٹڈ ڈالے جانے کی بات اور بھیڑ میں گھبرات ہونے کی بات بھی کہی تھی اتنا ہی نہیں اس دن سے ہی ان کو درد جو ہے محسوس ہو رہا تھا ہارڈ میں تو وہی راہل گاندھی نے سیدھو موسیوالج کے پتا بلکار سنگھ جی کے ساتھ جو ہے پوسٹ شیئر کیا تھا اس تصویر شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے لکھا تھا کہ آج جلندر میں مشہور پنجابی گائیک اور کانگریس نے تاسور گئے سیدھو موسیوالج کے پتا بلکار سنگھ جی کی یاترہ میں شامل ہوئے اور بلکار سنگھ جی یاترہ میں شامل ہوئے ان میں ادھبت سہس اور دھیرج دیکھا میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے گرب اور دل میں بے شمار پیار چھلگتا ہے میرا سلام ہے ایسے پتا کو انصاف جو ہے مل کر رہے گا میرے چھوٹے بھائی کو صرف اتنا ہی نہیں دوستو پریشان کر دینے والی خبر تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار جو ہے سال ستمبر میں ہی دیکھ لیجئے پنجابی گائیک سیدھو موسیوالج کے پیتا بلکار سنگھ جی کو ایک دم سے بلکز کی شکایت کے بعد پی زی آئی میں ایڈوانس کارٹی ایٹ سینٹر میں بھرتی کر آیا گیا تھا انہوں نے بے چینی کی شکایت کی تھی اس وقت جس کے بعد انہیں پٹیالے کے ایک نیجے ہسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں سے انہیں پی زی آئ کئی ساری ایسی ہدایت بھی دی گئی تھی کئی ساری چیزوں کا دھیان بھی رکھنے کو کہا گیا تھا لیکن کئی ایسی چیزیں دوستو جس کا دھیان سیدھو کے پیتا بلکار سنگھ جی نہیں رکھ پائے اور اچانک سے جو ہے انہیں ہارڈ میڈلے سٹڈ میں دکت آئی بے چینی آئی اور اس کے بعد جو ہے سیدھو کے پیتا بلکار سنگھ جی کو پی زی آئی میں ایڈمنٹ کرایا گیا جس سے سب ہی پریشان ہے اس وقت ان کی ہیلتھ کے لیے ان کی دعا کر رہے ہیں کہ جل سے جل وہ ٹھیک ہو سکے اور ایک بار پھر سے میدان میں کھڑے ہو سکے تو وہیں جیسے ہی افسانہ کو پتا چلا کہ سیدھو کے پیتا بلکار سنگھ جی پی زی آئی میں ایڈمنٹ ہے حالانکہ وہ خود جیسا کہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین کے اوپر وہ خود اس وقت وہ بھی ہوسپیٹل میں ایڈمنٹ ہے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے افسانہ کی اس کے باوجود بھی افسانہ خان جو ہے فون کر کے فون پر بات کی ہیں روج بات کر رہی ہیں س سیدھو کے پیتا بلکار سنگھ جی کے درشن بھی کرے افسانہ نے وہیں آپ کو پتا دے یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ سیدھو کی منگے ترامندیب کور کو جیسے ہی پیتا چلا تو اس نے اپنی بیٹی کا فرج نہیں بھاتے ہوئے جو ہے ترنت سیدھو کے پیتا بلکار سنگھ جی کو ویڈیو کال کے جڑیے جو ہے اس نے بھی درشن کیا اور دیکھ کر فوٹ فوٹ کر رو پڑی وہ یہی کہنے لگی کہ ایک تو میرا سیدھو چلا گیا اور اب پیتا جی کی یہ حالت جو ہے مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ہے میرے سیدھو کو جسٹس کم ملے گا جسٹس ملنا تو دور کی بات ہے پیتا جی کی تبیت بھی کافی زیادہ خراب چل رہی ہے ایسے میں سب ہی مل کر دعا کر رہے ہیں دونوں بیٹیاں جو ہے سیدھو کے پیتا بلکار سنگھ جی کی تبیت کی منکامنا کی تاکہ وہ جلدی سے جلدی جو ہے ٹھیک ہو سکے دعا مانگی اور سیدھو کی ماں چرنکار جی سے جو ہے ان سے کہا کہ آپ دھیری رکھئے ہم سبھی آپ کے ساتھ ہیں سیدھو کے پ پیتا جی کا جو ہے دھیان رکھی ہے وہ ہمارے بھی پیتا ہیں سیدھو کے بھی ہمارے بھی ہیں ہم ان کو پیتا جی ہی مانتے ہیں اس پرکار تمام باتیں جو ہے آپس میں ماں بیٹی کی ہوئی اور اس کے بعد سیدھو کی ماں چرنکار جی کے آنسو جو ہے تھوڑے سے تھم گئے کیونکہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرے ساتھ جو ہے بیٹیاں کھڑی ہیں ایک نہیں دو دو آپ کو بتا دے جلد ہی جو ہے افسانہ کھان ٹھیک ہوں گی اور بتایا جا رہا ہے کہ حویلی پر پہنچ کر سی سیدھو کی ماں چرنکار پیتا بلکور سنگ جی سے ملیں گی وہیں ایک ویڈیو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو اپنے آپ میں رولا دیتی ہے یہ ویڈیو اس ویڈیو کے اندر آپ سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ٹریکٹر ہیں لیکن انہیں ٹریکٹروں میں سے ایک عجیب سا ٹریکٹر جو ہے وہ سیدھو موسیوال جی کے فان نے سیدھو مکے پیتا بلکور سنگ جی کو جو ہے حویلی پر توفے میں دیا اور اسے جو ہے کھیت میں بھی چلائے گیا تھا اور اسے بھی انہیں ٹریکٹروں کے بیچ جو ہے رکھ دیا گیا ہے توفے کے طور پر یاد کے طور پر لیکن ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تھار یہ منہوس تھار ہی کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ سیدھو موسیوال جی کو بہت زیادہ پیار تھا اس تھار سے 29 مائی کو اس منہوس تھار میں گئے سیدھو موسیوال جی بینا ٹیکہ لگوائے اپنی ماں کے ہاں سے اور ان کی ہتیا کر دی گئی کاش وہ بلٹ پروف گاڑی میں گئے ہوتے تو شاید بچ بھی جاتے حالانکہ پلان تو ب بھی تھا بلٹ پروف کو بھی اڑھانے کا لیکن وہ تھار میں گئے اور ہتیاروں کے لیے جو ہے بہت آسان رہا ان کی ہتیا کرنا ایسے میں سیدھو کے پتا تو ہیں ہسپتال میں پی زی آئی میں لیکن سنڈے کے دن جو آپ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں اس وقت حویلی پر یہ سنڈے کا بھیڑ ہے اور فانس جو ہے سیدھو کے تھار کا اور ٹریکٹروں کا درشن کرنے آتے ہیں سیلفز کرواتے ہیں یہاں تک کی سمادھی پر بھی جاتے ہیں اور وہاں پر بھی سیلفز ویڈیوز اور ہ جوڑ کر آتے ہیں فانس ایسے میں اس وقت جو ہے دوستو دعاوں کی بہت زیادہ جرورت ہے سیدھو کے پتا بلکار سنگھ جی کے لیے تاکہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو سکے اور حویلی پر واپس آئے اور سیدھو کے پتا اور ماتا دونوں کا جو ہے سپیچ ہم سب بھی کو سننے کو مل سکے بیل کیا کہنا چاہیں گے آپ نہ صرف سیدھو کے پتا کے لیے پرے کیجئے بلکہ افسانہ خان کے لیے بھی پرے جرور کیجئے گا کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں جل سے جل جو بھی آپ کی رائے ہے سیدھو کے پتا بلکار سنگھ جی کو لے کر جرور کمنٹ کیجئے سیدھو ہوسے والے جی کے جسٹس کو لے کر جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں جرور کمنٹ شیکشن میں ویکتھ کیجئے گا دوست آگے ایک ویڈیو ہے جسے دھیان پرورک سنیے اور سننے کے بعد ہم آپ کو پوری ڈیٹیل دیتے ہیں اس ویڈیو کی بہت ہی جروری ہے یہ ویڈیو سننا آپ سبھی کیل کیل جی ہاں ویڈیو کے اندر جیسا کہ کولیب میں سیدھو موسے والا جی کا سونگ آنے والا تھا تو آپ سب خوش ہو جائیے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے خوش خبری بھی ہے بیڈ نیوز کے ساتھ دو ویکس میں دو ہپتے کے اندر جو ہے سیدھو موسے والا ایکس برنا بوائی جو کی سیدھو موسے والا جی کے پیتا جی سے یوکے میں ملے تھے ٹی شرٹس کے ساتھ وہیں ایکس سٹیل بینگلیز ریلیزنگ ان ٹو ویکس آناؤنسمنٹ ہوئی ہے جیسے کہ میں نے آپ نے پہلے بھی سنا ویڈیو کے اندر اور آپ کو ہندی میں بھی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں تو یہ گانا جو ہے سیدھو موسے والا جی کا کولیب کے اندر ریلیز ہوگا دو ہپتے کے اندر آناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے فرانس میں بہت زیادہ کریز ہے تو وہیں اداس بھی ہے اس وقت کی سیدھو کے پیتا اس وقت تو ہسپٹیلائز ہے جل سے جل ٹھیک ہو سکے اور اس گانے میں وہ بھی شامل ہو سکے سیدھو موسے والا جی کے نئے گانے کو لے کر آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں جرور بتائیے